بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ابھی سب سے مشکل لیکچروں کی سیریز شروع کر رہا ہوں گردے فیل ہونے کی وجوہات کیسے آپ اس کو تشخیص کریں گے کیا ٹیٹمنٹ ہے اور کیا ان میں نئی ریسرچ آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو اسی کے بعد ابھی تک گردے فیل ہونے کے مریضوں میں ڈیلیسیز اور ٹرانسپانٹ کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں آئی وہی ٹیسٹ پرانے ہیں سب اب اس میں ایک نئی چیز انٹر ہوئی ہے اور وہ ہے کیٹو لو کاربوڈیٹ ڈائٹ نیوٹریشن سے تو اس لیے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں آپ حیران ہو جائیں گے صرف آپ نے محنت کر کے عمل کرنا ہے یہ ڈیٹا پوری دنیا میں یہی ریٹ چل رہا ہے کہ گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ دوائیاں دوسرے نمبر پہ شوگر اور پھر بلڈ پیشر ہے یہ دیکھیں یہ امریکہ کا دو ہزار ستارہ کا ڈیٹا ہے اٹھارہ میں چھپ ہے اور ابھی بائیس میں آئے گا پائیں سال بعد سنتالیس پرسنٹ لوگوں کو اس ٹیم شوگر تھی ابھی یہ بڑھ چکی ہے انتیس پرسنٹ بلڈ پرشن کے ہیں اور باقی یہ جو درد کی دوائیاں وغیرہ لے رہے ہیں ملا کہ میں نے جمع کیا ہے ایٹی سکس پرسنٹ ہے باقی جو ہیں وہ کیوریبل نہیں ہیں میرے لیکچروں میں جو میں ڈائیٹ پلان بتاؤں گا لائف سٹائل چھاسی پرسنٹ لوگ گردے فیل ہونے سے بچ سکتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہوگا جن کو ابھی شوگر ہوئی ہے اور گردے فیل شروع نہیں ہوئے جن کے ہو چکے ہیں ان کی تو رک جائے بھی بہت بڑی بات ہے یہ دو تین چیزیں میں کلیر کرتا جاؤں گا بار بار یہ گردوں کا بیسک یونٹ نفران ہے یہ ایک گردے میں دس لاکھ نفران ہوتے ہیں دو میں بیس لاکھ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ایکسٹرا مال دیا ہوا ہے کہ اگر ہم سیتمنگی گزارے ہیں تو یہ دو سو سال کے لیے کافی ہیں یہ رائٹ سیٹ پر دیکھیں شوگر سے وہ لی کے شروع ہو گئے یہ پروٹین اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ گردے ڈیمیج ہونے کی پہلی نشانی ہے اچھا امریکہ میں یہ باقی تو ہمارا ڈیٹا اتنا نہیں ہے ہر ساتھ میں سے ایک مریض گردے فیل ہونے کا ہے اور ہر تین میں سے ایک مریض رسک پہ ہے یہ لیٹس ڈیٹا ہے دو در بائس کا تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنی کم انڈیز ہے اور بہت ڈالر اس پہ خرچے ہو رہے ہیں لوگوں کے آج کے لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے تشریف کرتے ہیں اگر لیکچر میں بتاؤں گا کہ سرجیکل جو گردے فیل کی بیماریاں ہینڈر پرشن کیور ہو جائیں گے اپریشن سے اس کے بعد سٹیج ون ٹو پھر تھری چار پانچ لیکچروں کے ایک سیریز ہوگی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شروع سے دیکھنا پڑے گا آپ کو تو سب سے پہلے ہے خون میں جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پشاپ میں یہ پشاپ میں آپ کسی کا کریں گے عام حالت میں جھاگ آدھے منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے یہ رہتی ہے کافی دیر تک یہ سب سے پہلا نشان ہے کہ گردے ڈیمج ہو رہے ہیں پروٹین لیک ہو رہی ہے دوسرا ٹیسٹ ہے البیومن کرٹین ریشو کیونکہ جو مایکرو البیومن کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے چوبیس گھنٹے کا پشاپ جمع کرنا پڑتا تھا بڑا لمبا تھا تکلیف دیتا ابھی یہ ایسی آر ٹیسٹ کسی ٹیم کا سپارٹ یورن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اس کو ایسی آر یا سپارٹ ٹیسٹ اس کے بعد خون میں کرٹینین ٹیسٹ کرتے ہیں آج کل وہ کہتے ہیں یورک ایسیڈ بھی ٹیسٹ کرو اور ان سب سے زیادہ جو بہترین ٹیسٹ ہے وہ ہے جی ایف آر گرومیلر فلٹیشن ریٹ یہ میں ڈیٹیلیں بتاؤں گا اور اس کے بعد الٹا ساؤنڈ ہے جس کو شگر ڈیاغنوز ہوئی ہے ٹائپ ٹو اس کو فوراً یہ سارے ٹیسٹ ایک دفعہ کروانے چاہیے اور ٹائپ ون والوں کو وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد ایک دفعہ کرانے چاہیے جن کو ٹائپ ٹو ہے جب ڈیاغنوز ہو تب کروائے اور اس کے بعد ہر سال کرائے تاکہ کنٹرول میں رہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح تو آپ سال بعد کرا رہے ہیں پھر جب آپ ڈیالیسز پہیں گے پھر ہفتے میں تین دن کرانے پڑیں گے آپ کو دو دن ٹیسٹ یہ سمجھ لیں فرق کوشش کرنا ہے کہ بیماری رک جائے یا واپس ہو جائے جو ٹائپ ٹو شگر کے ہیں ٹائپ ون کی ہیں بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان تینوں میں جیسے میں نے بتایا کہ پہلا سائن یہی ہوتا ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے ہر چھے منہ بعد ضرور ٹیسٹ کرائیں یہ چار بڑی بڑی وجہ بتاتے ہیں بلڈ پیشر ہے شگر ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو اور پیدائشی بیماریاں ہیں اور موٹاپا ایمیڈپلشنڈروم جن میں پشاپ میں البیومن آتی ہے اور گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں مایکرو البیومن مایکرو کہتے ہیں چھوٹے ذرے جو چیز آپ کو آنکھوں سے نظر نہ آئے مایکروسکوپ پہ دیکھیں جو چیز آنکھوں سے نظر آئے اسے کہتے ہیں مایکرو جیسے خون ہے پشاپ میں نظر آئے گا یہ مایکرو ہے بڑا ہے اگر آر بی سی دیکھیں گے تو مایکرو ہے یہ دو فرق سمجھ لیں آپ پشاپ کا روٹین ٹیسٹ کرائیں گے تو پروٹین ون پلس آ رہی ہے یہ مایکرو ہے اگر مایکرو البیومن کرائے گا وہ ٹیسٹ تو وہ مایکرو ہے یہ دو فرق ہے اس میں تو نارمل حالت میں تیس میلی گرام سے کم پروٹین آتی ہے چوبیس گھنٹے میں صحت مند عام حالت میں جب آپ ایکسرسائز کر کے آئیں گے یا بخار ہو جائے اس میں تھوڑا سی بڑھ جاتی ہے اس لیے جب آپ پہ ٹیسٹ کرنا چاہیں تو آپ نے ایکسرسائز نہ کی ہو کم سے کم چوبیس گھنٹے پہلے مطلب سٹیج ون میں تیس سے تین سو میلی گرام تک چوبیس گھنٹے میں آئے گی جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے چوبیس گھنٹے کا یورین چاہیے اس لیے یہ کوئی اتنا زیادہ آج کل نہیں کراتے آج کل سپارٹ جونٹ ٹیسٹ کراتے ہیں سٹیج ٹو تری میں تین سو سے پانچ سو بڑھ جاتی ہے اور پھر مایکرو شاہب عام ٹیسٹ کرائیں گے پلس پلس بھی آنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے پانچ سو سے زیادہ ہے پھر آپ کوئی مہنگا ٹیسٹ کرائیں گے روٹین مائیکرو پھر آپ عام روٹین ٹیسٹ کرائیں گے آگے میں آگے بتاتا رہوں گا دوسرا ٹیسٹ ہے البیومن کریٹنین ریشو اے سی آر سپارٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اس کا تھرٹی میلی گرام پر گرام مارڈریٹ میں تھرٹی سے تھری ہنڈر میلی گرام اور سویر کیسیز میں سٹیج تھری فور میں جیسے ہوتا ہے تین سو سے زیادہ آتی ہے یہ ہر سٹیج گردے فیل میں بڑھتا جاتا ہے یہ یاد رکھیں یہ بیسیج یونٹ ہے نفران یہ ایک گردے میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ دس لاکھ ہوتے ہیں اس لیے یہ چھلنی کرتے ہیں یہی ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد گردہ خراب ہونے شروع ہوتا ہے تو اس میں کرٹنین ابھی آپ نے کرانی ہے کرٹنین ہمارے جتنا زیادہ مسل ہوگا اتنی زیادہ کرٹن بریکڈون ہوگی کرٹن فاسفیٹ انرجی باؤنڈ ہوتا ہے فاسفیٹ یود ہوتا ہے انرجی کے لئے کرٹن ویسٹ پروڈکٹ ہے یہ عمر کے ساتھ کم ہوتا ہے بچوں میں بہت کم ہوتا ہے اگر آپ بڑی بلڈر ہیں تو آپ کا کرٹنین زیادہ آئے گا کہ وہ زیادہ بنے گا شاب میں بھی زیادہ نکلے گا تو اس میں سب سے جو امپارٹنٹ ہے کہ یورین میں پانچ سو سے دو ہزار میلی گرام یا دو گرام میلی گرام چوبیس گھنٹے میں کرٹنین خارج ہوتا ہے بڑی یہ نارمل بندہ کھا رہے ہیں سائز کر رہے ہیں جو زیادہ زیادہ ہیوی ہے زیادہ گوشت کھائیں گے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گی لیکن خون میں کانسٹنٹ رہتی ہے تو خون میں جو ٹیسٹ کرتے ہیں کرٹن میں یوریا ٹیسٹ کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وہ سپیسٹک نہیں ہیں وہ صرف لبارٹی والے پیسے لیتے ہیں آپ صرف کرٹن کرائے کریں تو عورتوں میں پوائنٹ فائیو سے ون پوائنٹ ون میلی گرام پر ڈی ایل ہنڈر اور مردوں میں پوائنٹ سکس سے ون پوائنٹ ہو یہ نارمل لیمٹ لیتے ہیں ہم یہ اتنا سپیسٹک ٹیسٹ نہیں ہے اس کے بعد جو میں بتاؤں گا وہ خاص ٹیسٹ ہے لیکن کرانا ضروری ہے یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی سٹیڈی ہے بیس سال کی عمر میں آپ کا کرٹن ایک پوائنٹ تی ہے تو جی ایف آر اکنوے ہوگا پچاس سال میں اگر اتنا ہی ہے تو جی ایف آر فورٹی ایٹ ہوگا اگر ستر سال میں کرٹن ون پوائنٹ تھری ہے جی ایف آر فورٹی تھری ہو جائے گا یہ ایک چیز ہے کہ کرٹنین سے زیادہ جو ٹیسٹ ہے وہ جی ایف آر ہے اور آج کل یہ جتنی لیبارٹیز ہیں وہ یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں آپ کرٹنین کراتے ہیں تو جی ایف جیسے شوکت خانہ میں یا آگ خانہ یہ ساتھ فری کر کے دیتی ہیں کرٹنین کے ساتھ تو جب آپ وہاں سے کرائیں گے تو ساتھ ای ای جی ایف آر اسٹی میٹڈ جی ایف آر تو یہ ایک چیز سمجھ لیں کرٹنین کا تعلق جی ایف آر سے کم ہے انڈریکٹی عمر کے ساتھ کرٹنین فکس رہی ہے لیکن جی ایف آر کم ہوتا جاتا ہے اس لیے جی ایف آر ضروری ہے سب سے بہترین ٹیسٹ گردے فنکشن پتہ کرنے کا کتنا کام کر رہے ہیں وہ جی ایف آر ہے گرمیلر فیٹیشن ری یہ نارمر ہیلدی بندے میں بیس سال تک سو سے ایک سو تیس میلی گرام پر منٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں ہمارے گردے کی جو نیفران ہیں وہ سو سے ایک سو تیس ایمل بلڈ کو فیٹر کرتے ہیں ایج کے ساتھ جس میں نے بتایا ہے سیکس کے ساتھ وزن بڑھ جائے گا گردے خراب ہوں گے ڈائیٹ کے ساتھ تھوڑا بہت یہ جی ایف آر چینج ہوتا رہتا ہے یہ پرانا مہتر تھا چوبیس گھنٹے کے پشاپ لے کے یو وی پیک آج کل اسٹیمیٹڈ آگیا ہے لیپاٹیم ہو جاتا ہے اس لیے آج کل یہ کوئی نہیں کرتا یہ پرانا مہتر تھا اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ ٹیسٹ وہ ہے اٹرہ ساؤنڈ آج کل لوگ ایمار ایشری سکین کرا رہے ہیں میں اس کے بہت خلابہ بہت مہنگ ہے بیس پچیز آر پی کا اٹرہ ساؤنڈ سیدھا دو ڈائیز آر پی کا ہوتا ہے نوے سے پچانوے پسٹنٹ اس کی ایکوریسی ہے اس میں آپ سائز دیکھتے ہیں گردے کا ایکو جنسٹی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ جون جون گردہ کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا گردہ انڈ سٹیج رینل فیلر واپس نہیں آئے گا اٹرہ ساؤنڈ پہ آپ سائز دیکھتے ہیں ایکو جنسٹی دی آپ کو نظر آرہا ہے یہ سٹیج فائیو ہے بلکل یہ کوئی چانس نہیں ہے واپس آنے کا یہ شرنگ ہو چکا گردہ تو یہ اٹرہ ساؤنڈ سے یہ پتہ لگ جاتا ہے دوسرا جو میں جو کراتا ہوں اپسٹرکشن وہ میں اگرہ پیرا لیکچر اسی کا کلم آئے گا اگرہ لیکچر سٹون پتھری کی وجہ سے پراسٹر کی وجہ سے جو گردے بند ہوتے ہیں جو ہی اب پتھی نکالیں گے پراسٹر ریموو کریں گے ہنڈر پرسنڈ گردے فیل واپس آ جائیں گے یہ ایک ہی بیماری ہوتی ہے جس سے گردے واپس آتے ہیں باقی میں نہیں آتے اور بیماریوں کو بھی پتہ لگ جائے گا پیٹ کا فیڈی لیور کا پتہ لگ جائے گا اس لیے اٹرہ ساؤنڈ ٹیسٹ سب سے بہتر ہے یہ نارمل ویلیو بچوں میں دو سے دس سال تک پوائنٹ ٹو پوائنٹ سکس ملکہ کیونکہ مسل ماس کم ہوتا ہے جس کا مسل ماس جتنا کم ہوگا اتنے کٹین کم ہوگی دس اٹھارہ سال پوائنٹ فور ٹو ون میلی گرام ہے اٹھارہ سال کے بعد پوائنٹ فائیو ٹو ون ہے اس کے بعد ہر سال بیس سال کے بعد ہر سال ایک پرسنڈ ڈیمج ہونا شروع ہوتی ہے نفران یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ نے مسل ماس بڑھے گا تو کٹین بھی بڑھے گی لیور ڈیزیز میں بھی کٹین بڑھ جاتی ہے کم بھی ہو جاتی ہے پروٹین ڈائیٹ سے فرق پڑتا ہے اس کو یہ سمپل ٹیسٹ بھی ہے آج کل سٹک آگئے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ اور یہ اس کی ہر بیم ریشن کے بارے میں اگلا لیکچر میں شروع کروں گا کیڈنیک بارے میں وان ٹو ٹو ٹی فٹیج کے بارے میں وہ دیکھ لینا ہے اس کو آپ سمجھ لینا ہے اچھی طرح یہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے اس کے بعد اگلا لیکچر میں بتاؤں گا کہ اپریشن سے جو گردے فیل ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھا جی اللہ حافظ